ہائے گائز ویلکم بیک تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے گلیٹری میک اپ لوگ وید ونگ آئلائنر آج کا میک اپ لوگ بھائی سیزن کے اکارڈنگ کے شادیاں آ رہی ہیں سب کی تو یہ میک اپ لوگ بہت کام آنے والا ہے آج بھائی اے ٹو زی پروڈکس بلکل ڈیفرینٹ ہیں اور بہت ہی زیادہ مزے کا میک اپ لوگ میں شیئر کر رہی ہوں اور بہت ہی زیادہ ایزی ہے سٹیپ با سٹیپ آپ کو بتانے والی ہوں تو ٹائم بیسنے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس گو فرسٹ پر میں یہاں پر سپولی یوز کر رہی ہوں اپنی آئی بروز کو جہاں وہ پروپر سیٹ کرنے کے لیے اب میں فلاورنا کا جو کی پینسل باکس ٹائپ ایک پورا پیک مل جاتا ہے ڈیفرینٹ کلرز میں آپ کو جس میں سے ٹو کلرز میں آپ کو شو کرواری ہوں اور ایک میں یوز کرنے والی ہوں براؤن کلر یہ جی آئی لائنر ہے جسے میں ایزا آئی برو پینسل یوز کر رہی ہوں اور ایکچول میں جو یہ پینسل ہوتی ہیں ان کو آپ آئی برو پر یوز کر سکتے ہو اور یہ ایزیلی یوز بھی ہو جاتی ہیں اور آئی بروز کافی پرفیکٹ اور نیچرل دکھتی ہیں چاہو تو نیٹ کر لو آئی برو کو بٹ اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں تھی لیکن فانڈیشن لگانا ضروری ہے اور ایک نیٹنیس کے لیے میں اس کو نیٹ کر رہی ہوں آئی بروز کو آج میں درما کل کی فانڈیشن یوز کر رہی ہوں فیئر کلر اور اس درما کل کی فانڈیشن کا جو ٹیکسٹر ہے نا وہ دکھنے میں جو ہے وہ ٹھیک لگ رہا تھا تھین تو ہوتا ہی ہے لیکن بہت زیادہ تو نہیں لیکن کچھ کچھ لائٹ ویٹ تھا یعنی کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہو بہت اچھا فانڈیشن ہے یہ اب لوگوں کی دماغ میں کیا ہوتا ہے نا برینڈ کا نام ہے تو وہ اچھا ہی ہوگا ایسا نہیں ہوتا کچھ برینڈ کا نام ہوتا ہے لیکن وہ ضروری نہیں کہ اچھی ہی ہوں میں کسی پرودکٹ کے برائی نہیں کر رہی لیکن اپنے پرودکٹ کو جو ہے وہ خریدنے سے پہلے دیکھ بھال کر ہی خریدا جانا چاہیے ارے بھائی مفت تھوڑی مل رہا ہے ایک تو برینڈ ہے اوپر سے مہنگا ہوتا ہے پیمنٹ آپ نے لگانی ہے تو بہتر ہے کہ آپ کسی بھی پرودکٹ کو بائے کرنے سے پہلے اس کو اچھے سے دیکھ لو فونڈیشن کو بلینڈ کرنے کے لیے میں یہاں پر مشیوم شیپ بیوٹی بلینڈر یوز کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اپلائے کر رہی ہوں میس روس کا کنسیلر دارک سرکلز کو ہائیڈ یا بیلنس کرنے کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے کنسیلر کو اور برو بو نیرہ پر اسی لیے لگاتے ہیں تاکہ یہ والا پارٹ جائے ہمارا ہائلائٹ ہو جائے ہائلائٹ یعنی کہ انہینس ہو جائے اور یہ انہینس ہونے کے بعد آپ کے آئی میک اپ کو بہت زیادہ خوبصورت لک دیتا ہے اب فونڈیشن اور کنسیلر کو بلینڈ کرنے کے لیے میں یہی والا بیوٹی بلینڈر یوز کر رہی ہوں اور یہ میرا جب سے میں نے یوز کرنا میرا فیوریٹ بن چکا ہے مطلب اگر بلینڈنگ آتی ہو تو یہ بیسٹ ہے لیکن اگر نہیں آتی تو آپ بیوٹی فائب آمنا کا ہی بیوٹی بلینڈر یوز کر سکتی ہو اب فونڈیشن اور کنسیلر کو فکس کرنے کے لیے میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں کریالون کا فیس پاوڈر لوس پاوڈر اچھی سے پروپر فونڈیشن کے اوپر فیس پر اپلائے کرنا ہے فیس پاوڈر کو اور آئی بروز پر لگ جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ اس کو بھی ایزی لی جائے وہ فین برش کے مدد سے ڈسٹ آؤٹ کر سکتی ہو جیسے میں نے کیا ہے ایکسٹر فیس پاوڈر کو ڈسٹ آؤٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر آئی میک اپ کے لیے میس روس کا کنٹور پیلٹ یوز کر رہی ہوں جس میں سے میں نے دارک کلر پک کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے دارک کلر کو لیتے ہیں اور یاد رہے کہ یہ دارک کلر جائے وہ آپ کے آٹر کورنر تک ہی رہنا چاہیے کیونکہ انر کورنر پر جو ہے وہ ہم ڈیفرینٹ کلر یوز کرنے والے ہیں اور میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں ییلو کلر اور یہ ییلو کلر میں نے نیکٹ کے ڈریم آف می سے لیا ہے اس پیلٹ میں نے 99 ڈیفرینٹ کلرز ہیں اور سب کے سبھی سلون میں جائے وہ سب سے زیادہ یوز ہونے والے کلرز ہیں اب ییلو کلر جو ایکسٹر براؤن سائٹ پر گیا ہے اس کو ڈسٹ آؤٹ کر دیں گے اب سیم کلر جو ہم نے آٹر سائٹ پر لگایا تھا براؤن میس روس کے پیلٹ سے وہی سیم کلر میں اپنے آئی کے انڈر پارٹ پر بھی اپلائے کروں گی اب میں سیم ہی میس روس کا گلیٹر پیلٹ یوز کروں گی جس میں سے میں نے تھوڑا سا سلوریش ٹائپ گلیٹر پک کیا ہے اور اس کو میں جسٹ آئی بول والی سائٹ پر یوز کروں گی اور آئی کی انڈر پارٹ کے درمیان میں بھی یوز کروں گی ناؤ آئیم یوزنگ گبرینیز ہائلائٹر اس کو میں برو بون ایریا پر یوز کروں گی اور ساتھ میں انر کورنر پر بھی یوز کروں گی اس کے لئے برش جتنا چھوٹا ہونا اتنا ہی بیسٹ ہے اب میں ونگ بنانے کے لئے یوز کریں ہوں میس روس کا سٹیمپ آئی لائنر اور پھر پوپر لائنر کو ڈن کرنے کے لئے میں یوز کر رہی ہوں پنک فلیش کا آئی لائنر چینج اس لئے کیا کیونکہ پنک فلیش کے آئی لائنر کا برش بہت زیادہ پتلا ہے اب میں ایک چھوٹا سا ونگ جارنا انر کورنر پر بھی بنا رہی ہوں کیونکہ چھوٹا سا ونگ چھوٹا پیکٹ بڑے دھماکے والا حساب کرتا ہے کاشیز کا بلیک جیل آئی لائنر میں اپر وارٹر لائنر پر یوز کر رہی ہوں اب میں یہ گلیٹری آئی لائنر یوز کر رہی ہوں برو بون ایریا کو تھوڑا سا گلیٹری کرنے کے لئے اور یہ بلکل لوکل پروڈکٹ ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن بوکس میں میں ڈال دوں گی تھوڑا اور بیوٹیفل بنانے کے لینا آئیز کو میں نے لائشز اپلائی کی ہیں ٹیوزر کی مدد سے کلائن سے کہہ دینا کہ جب تک آئی لائش فکس نہ ہو رہے تب تک آئیز کو اوپن نہیں کرنا پرائلون کا 45 نمبر سٹک میں نے انڈر وارٹر لائنر پر اپلائی کیا ہے کیونکہ زیادہ وائٹ کلر جو ہے نا وہ اس میک اپ لک کے ساتھ سوٹے وال نہیں تھا تو یہ ہے جی ہمارا پروپر میک اپ لک بہت زیادہ خوبصورت اور ایزی میک اپ لک آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے تاکہ آپ لوگ آسانی سے اسے سیکھ سکو اور اب آپ کوئی بھی آئی میک اپ لک چاہتے ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے میں بس چاہتی ہوں جو آپ چاہتے ہو وہ سب آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ جلدی سے میرے چینل کو جائے وہ سبسکرائب کر دیں سوڈو لائک شیئر اور سبسکرائب تو میرے چینل صرف سبسکرائب کر رہے ہو تو نیو ویڈیوز کو نوٹیفکیشن نہیں چاہیے کیا چاہیے نا تو جلدی سے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دو کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی ویڈیو ایسا نہ ہو جو کہ آپ سے سکپ ہو جائے تو کیسے لگا یہ میرا ویڈنگ آئی میک اپ لک پارٹی میک اپ لک مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور میرے ویڈیوز کیسے لگتی ہیں آپ لوگوں کو یہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اوکے بائی